موسیقی بی میڈیا نیوز آپ کا میڈیا موسیقی فیصلہ باد بے جمعیت اہل حدیث پاکستان کے زلعی نازم اعلیٰ پروفیسر اسداللہ کاحلوں کی گمشدگی کے خلاف زلعی قیادت نے مقامی ہوتل میں ہنگامی پریس کانفرنس کی ہے ان کا کہنا ہے کہ اسداللہ کاحلوں پر امن محب وطن شہری ہیں وہ کسی منفی سرگرمی میں ملوث نہیں انہیں فلفور رہا کیا جائے جمعیت اہل حدیث پاکستان کے زلعی امیر حکیم سعید احمد نے نازم سیاسی امور رانا منیر احمد خان زلعی صدر مرزا عبدالحفیظ انجم تحصیل امیر خلیل احمد دیو سٹی امیر طیب ربانی پریس سیکرٹری میاں امین فاروقی ملک محمد سعید مرزا محمد یونس مولانا فاروق حیدر اور دیگر ذمہ داران کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہم ملک کے تمام اداروں کا احترام کرنے والے ہیں جمعیت اہل حدیث پر امن جماعت ہے ان کے اہم اور بے قصور رہنما کا اٹھایا جانا لمحہ فکریہ ہے ہم جمعیت اہل حدیث پاکستان کے صدر علامہ حشام الہی زہیر کی قیادت میں ملک کی سلامتی اور اسلام کی سربلندی کے لئے عملی جدوجہد کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آلہ حکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کنار روڑ سے لوگوں کی موجودگی میں حراست میں لے جانے والے جمعیت اہل حدیث فیصل آباد کے نازم پروفیسر اسداللہ کالوں کو فل فور رہا کیا جائے ہم پاکستان بنانے والے اور اس ملک کی خاطر خون دینے والے ہیں تمام ملکی اداروں کا عدب کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ آئندہ کے الہی عمل یا احتجاج کا اعلان جمعیت اہل حدیث پاکستان کے صدر علامہ حشام الہی زہیر جلد کریں گے انہوں نے مزید کیا کہا ان کی مکمل پریس کانفرنس کی ریکارڈنگ دیکھتے ہیں پروفیسر اسداللہ کالوں صاحب جنہیں کل اچانک گرفدار کیا گیا اور پھر ابھی تک کوئی ہمیں معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کہاں پر ہیں اور کس حال میں ہیں ہم تمام اداروں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں اور ہمیں بتلایا جائے وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں اور ان کی رہائی کے لیے فل فور تمام ادارے اپنا کردار ادا کریں اور میں شکر گزار ہوں اپنے میڈیا والے بھائیوں سے جتنے دو صحبات تشریف لائے اور جمعیت اعلیدیس کے دو صحبات جتنے تشریف لائے میں سبی کا شکر گزار ہوں اور اہی بات جمعیت اعلیدیس کی پاکستان میں ہمارے اسلاح کی تاریخ روز روشن کی طرح یہاں ہے جب انیس سو اکتر میں پاکستان دو لخت ہوا تو واحد ایک ہی خطیب تھا پورے پاکستان میں جس کا نام علامہ حسان علیہ زیر رحمت اللہ علیہ ہے انہوں نے ممبر رسول پہ کھڑے ہو کر کہا تھا میرا ایک بیٹا ہے وہ مر جاتا مجھے اتنا غم نہ ہوتا جتنا آج پاکستان کے ٹوٹنے پہ ہمیں غم ہوا ہے اور جتنی تکلیف ہمیں پہنچی ہے یہ میرے قائد کے الفاظ تھے اور آج بھی ان کا بیٹا علامہ شاملہ زہیر اسی مشن کو لے کر آگے چلا ہے کوئی بھی اہل حدیث نہ پاکستان کے خلاف نہ کسی ادارے کے خلاف کسی بھی سرگرمی میں وہ حصہ نہیں لیتا اور نہ ہم لینا چاہتے ہیں ہم پاکستان کے وفادار ہیں پاکستان کی سردوں میں اہل حدیث علماء کا خون موجود ہے آپ تاریخ اٹھائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بنگال میں ایک لاکھ علماء کو جب سولی پہ لٹکایا جیا تھا وہ کون تھے اہل حدیث علماء تھے میرے پیارے بھائیو ہم تمام اداروں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کسی بھی اہل حدیث کو اٹھانے سے پہلے آپ ہمیں کال کریں بطور امیروں میں سے مجھے کال کر لیں میرا نمبر لے سب ادارے جس آزمی کے آپ نے بیٹھنا ہے انکواری کرنی ہے اس کا نام بتائیں ہم خود لے کے آپ کے ادارے میں شامل ہو پہنچ جائیں گے وہاں پر ان کی انکواری کر لینا ہم انشاءاللہ صاحب کو ہیں اور تاریہ صدی اللہ صاحب نمازی ہیں اور الحمدلہ امام ہیں خطیب ہیں ناظمِ آلہ ہیں اور پروفیسر ہیں الحمدللہ ان میں کوئی ایسی سرگرمی نہیں پائی جاتی جو کہ پاکستان کے قانون دستور اصول مذہب اسلام کے خلاف ہو اللہ کے فضل و کرم سے وہ ایک منجے ہوئے الحمدللہ علماء ہیں عالم دین ہیں اور ہما وقت ان کی یہ کوشش رہتی ہے غالبی جب یہ واقعہ پیش ہوا تو اس سے دس پندرہ منٹ پہلے میسج آیا ان کا کہ میں آپ سے ایک ضروری بات کرنی چاہتا ہوں مشہورہ کرنا ہے جماعت کے حوالے سے لیکن میں صبح بات کروں گا ٹائم کافی ہو گیا تو تھوڑی لیئر کے بعد ہمیں یہ پتا چلا کہ پروفیسر صدی اللہ کالو صاحب کو جو ہے وہاں سے انہوں نے جو لائلپل گیلری جو ہے وہاں سے اکھا لیا ہے پھر علامہ حشاملہ زیر اللہ پاک ان کی جزگی میں برکنیاں تا فرمائے انہوں نے رات دو بجے تک ہمارے ساتھ رابطہ رکھا اور ہر طرح کے ہمارے ساتھ تعاون کیا دو دو چار چار منٹ پر میسج آتا بھی تھا جاتا بھی تھا بات ہو رہی تھی اور اللہ پاک جزا آتا فرمائے ہمارے مکرر بہترین عالم دین بزرگ عالم دین استاذ العلماء حضرت مولانا محمد یوسف انور حفظ اللہ جنہوں نے رات ایک بجے خود کال کی ہے جب انہیں پتا چلا میں ان کی اس عمر میں پہنچے ہوئے ان کو داد دیتا ہوں کہ وہ ہمارے سر پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ پیار کرتے ہیں ان کا بیٹا موجود ہے اب عبدالفیسہ موجود ہیں تو میرے پیارے بھائیو میں میڈیا والوں سے اپنے بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ میری ایک ایک بات عالی حکام کے اداروں تک پنچائی جائے وہ فیصل آباد میں ہوں وہ پورے پاکستان میں ہوں کہ اہل حدیث ملک کے دفاع کے لیے الحمدللہ پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہے شانہ و شانہ کھڑا ہے اداروں کے ساتھ کھڑا ہے ہم ہر طرح کا تعاون اداروں کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ہمیں انصاف دیا جائے فیل فور کاریہ صدی اللہ صاحب کو رہا کیا جائے ہمارا یہ مطالبہ ہے ساری جمعیت اہل حدیث فیصل آباد کا پنجاب کا پاکستان کا یہ مطالبہ ہے میرے ساتھ سیڈی کے امیر بھی تشریف فرما ہے یہ سارا مطالبہ ہے ہمارا کہ ہمارے کاریہ صاحب کو فیل فور رہا کیا جائے ساب دوست ہاتھ اٹھا جائے اگر ہاں جی جی ساب دوست ہاتھ اٹھا جائے انشاءاللہ رہا کیا جائے اور ہم آخری بات یہ میں ارز کرنی چاہتا ہوں اپنے اداروں کے سربراہان سے کہ ہم اختجاج کا حق محفوظ رکھے ہوئے ہیں پھر ہمیں پریشان نہ کیا جائے ہم اختجاج کریں گے گلی کوشوں میں کریں گے بزاروں میں کریں گے اختجاج کا ہم حق محفوظ رکھتے ہیں اللہ جی توفیق سے اور ایک بار میں پھر یہ بات دھرائے دیتا ہوں کہ ہم پاکستان کی اداروں کے ساتھ آج تک کسی کی منفیصی برملا یہ بات کر رہی ہے کہ ہم اداروں کے ساتھ ہیں یڑا والا میں جو معاملہ ہوا جمعیت اہل ایس نے ہر طرح کا تعاون کیا ہے انتظامیہ کے ساتھ اور فیصلہ بال میں کوئی معاملہ ہو ہر طرح کا تعاون ہم انشاءاللہ الرحمن اللہ کی توفیق سے اداروں کے ساتھ کرتے ہیں اوہ میرے پیارے بھائیو ہم صرف یہی مطالبہ کرتے ہیں کیا جائے اور پھر اگر انہیں دہا نہیں آپ کرنا چاہتے ابھی تو پھر ہم اتجاج میں کہا کہ محفوظ اتجاج کریں گے کریں گے انشاءاللہ اتجاج کریں گے انشاءاللہ وآخر وزاوانا ان الحمدللہ رب العالمين